دوستو کرکیٹ آج کے زمانے کا بہت زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل ہے اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کے بارے میں پوری دنیا جانتے ہیں اور یہاں تک کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے لگ بگ سارے دیش کرکیٹ کھیلتے ہیں لیکن کچھ دیش ایسے ہیں جو کی اولیمپک میں حصہ لیتے ہیں لیکن کرکیٹ میں عام طور پر انٹریسٹ نہیں دکھاتے ہیں ابھی بھی کچھ دیش ایسے ہیں جو کی کرکیٹ بلکل نہیں کھیلتے ہیں جیسے کی امریکہ چائنا اور رشیہ لیکن آخر کارا چائنا کرکیٹ میں حصہ کیوں نہیں لیتا ہے کیونکہ جب اولیمپک آتا ہے تو چائنا سب سے پہلے حصہ لیتا ہے تو آخر چائنا کرکیٹ کیوں نہیں کھیلتا ہے یا پھر کرکیٹ چائنا میں اتنا پاپلر کیوں نہیں ہے آج ہم سب جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے دوستو چائنا جو ہے ان کا سوچنے کا طریقہ بلکل الگ ہے اور وہ لوگ سوچتے ہیں اولیمپک اورینٹیڈ اور یہ ہے پہلا کارن دوستو اولیمپک میں جو بھی کھیل ہوتے ہیں چائنا کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کے لوگ صرف اور صرف انہی گیمز میں اپنا دھیان لگائے اور باقی سارے گیمز میں نہ لگائے اور اولیمپک میں اپنے لوگوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے چائنا کی گورنمنٹ بہت ہی سپورٹ کرتی ہے اور سپورٹ سے میرا مطلب ہے کہ فائنانشیل سپورٹ اور بھی بہت کچھ دوستو اگر کسی کا من ہو رہا ہے کہ اولیمپک میں جا کر کھیلے تو چائنا کی گورنمنٹ اس کو جو بھی مدد چاہیے وہ اپنے پیسوں سے دیتی ہے حالانکہ چائنا والوں کو ان کی سویدہ ارن کرنی پڑتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دیتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اولیمپک میں کرکٹ بلکل نہیں ہے تو چائنا یہ سوچتا ہے کہ اگر اولیمپک میں کرکٹ نہیں ہے تو کرکٹ کو بڑھاوا کیوں دے تو چائنیز گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں کرکٹ نہیں آتا ہے لیکن ہاں اگر کرکٹ یہ کھیل اولیمپک میں آ جاتا ہے تو چائنا کی گورنمنٹ اس کے بارے میں ضرور سوچے گی اور اپنے ٹیم کو کرکٹ کے لیے بھی ضرور سپورٹ کرے گی اور یہ سب سے پہلا کارن ہے کہ چائنہ کی گورنمنٹ کرکٹ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی ہے دوستو اب آتے ہیں دوسرے کارن پر دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنہ کبھی بھی بریٹش کی کولنی میں نہیں آتا ہے لیکن ہانگ کانگ اور چائنہ کے کچھ پارٹس بریٹش کی کولنی میں رہ چکے ہیں لیکن اپنے بڑے چائنہ کو بریٹش کے لوگ کبھی بھی اپنے کبزے میں نہیں کر پائے تھے تو یہ ایک کارن ہے کہ چائنہ میں کرکٹ بلکل نہیں کھیلا جاتا تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا کارن ہوا تو دوستو آپ کو بتا دے کہ کرکٹ کا جنم بریٹش اور آسٹریلیا میں ہوا تھا اور یہ بریٹش کی کولنیز تھی اور دوسری بات جہاں پر بھی بریٹش نے اپنی کولنی بنائی تھی وہاں پر کرکٹ کا بھی پرسار کیا تھا اور جن بھی دیشوں میں بریٹش کی کولنی تھی وہاں پر سبی دیش کرکٹ کھیلتے ہیں جیسے کہ انڈیا پاکستان بانگلہ دیش جیسی کنٹریز یا پھر ساؤت اپریکا اور آسٹریلیا جیسے دیش اس کے بعد آتا ہے تیسرا کارن دوستو تیسرا کارن جاننے کے لیے آپ کو کرکٹ کے بارے میں جانا ضروری ہے دوستو کرکٹ جو کھیلے وہ دنیا میں ابھی تک اتنا زیادہ پاپلر نہیں ہے اور کرکٹ سے بھی جڑے ہوئے جو بھی سیلیبرٹی سے وہ بھی اتنا زیادہ پاپلر نہیں ہے اور دنیا کے صرف کچھ ہی دیشوں میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور یہ آئی سی سی کی گلتی ہے کہ انہوں نے ہی کرکٹ کا ٹھیک طرح سے پرسار نہیں کیا تھا لیکن ابھی جو دیکھ رہا ہے ویسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آئی سی سی ابھی کرکٹ کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہا ہے اس کے بعد اگر اگلا کارن بتائے تو کرکٹ ایک بہت زیادہ کامپلیکٹیٹ کھیلے اور اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے اور کرکٹ ایک ایسا کھیلے جو ویدر کی اوپر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے اور چائنا کی کافی ساری جگہوں پر موسم ہمیشہ خراب رہتا ہے اور سنو بول گرتی رہتی ہے سی جی سی دی بھاشا میں کھا جائے تو وہاں پر کرکٹ کے لیے موسم آنکون نہیں رہتا لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئی سی سی بہت سارے دیشوں میں کرکٹ کا پرموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چائنا میں بھی پرموٹ کر رہی ہے اور اب چائنا کا انٹرلیشنل کرکٹ ٹیم بھی بن چکا ہے اور وہاں پر پروپیشنل کرکٹرز بھی آ چکے ہیں لیکن وہ ابھی ورلڈ وائیڈ نہیں کھیل پاتے ہیں لیکن ابھی حالی میں چائنا میں وومنز کرکٹ ٹیم نے ایسا ریکارڈ بنایا ہے جو کوئی بھی توڑنا نہیں چاہے گا جی ہے دوستو یو اے ای کے خلاب کھیلتے ہوئے چائنا کی عورتوں نے چودہ رن پہ آل آؤٹ ہونے کا ریکارڈ بنایا تھا اور یہ کرکٹ کی ہسٹری میں اب تک کا بہت ہی شرمناک ریکارڈ ہے تو دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کہ آئی سی سی کو چائنا میں کرکٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے اور کیا چائنا کو کرکٹ کھیلنا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو دبائے اور آل پر کلک کریں میں آپ سے ملتا ہو کسی اور ویڈیو میں اور تب تک کے لیے نمسکار